سائن کرو یہاں پہ یہاں پہ کرو ٹھیک ہے یہ تم نے کس چیز پہ سائن کرائے ہیں اس میں کیا لکھاتا اس میں لکھا ہے کہ تمہاری جان اگر کسی بھی وجہ سے جاتی ہے تو اس کے ذمہ دار تم خود ہوگے کیوں میری جان کیوں جائے گی کیا وجہ ہو سکتی ہے رکھو بتا رہی ہوں جی آپ کو جو بھی بات کرنا تھی ہے وہ آپ خود کر لیچے جی کرائیے کس کا ہے پڑھو سن کا لو بات کرو ہلو وہ میں نے یہ پوچھنے کے لئے فون کیا تھا کہ آج شام کو اگر آپ فری ہوں مجھے شاپنگ پر لے جل سکتے ہیں کیا کیوں جاؤ وہ بھاوی میرے سیدھے پیر کے اوٹے گھٹنے میں پتری ہو گئی ہے اور ڈاکٹر نے اوپن ہرٹ سرجری بتائی ہے میں نہیں جا سکتا بائے چلو یہ سائن پھر اگلی بار کام آئیں گے سنو مجھے پیسو کی ضرورت ہے مجھے دو ہزار روپے دو دماغ سرگیا ہے تمہارا پاگل اگل ہوئی ہو کیا ہوش کی دوالو ہوش کی ایک عام آدمی پورے دن محنت مزدوری کر کے دو وقت کی روزی روٹی کما پاتا ہے اور تمہیں ہر ٹائم پیسہ چاہیے تم سے شادی کر کے زندگی خراب ہو گئی ہے میری اپنے گھر پہ میں پاپا کی پری بن کے رہتی تھی جب سے تم سے شادی ہو گئی ہے بلکل فقیر ہو جیسی حالت ہو گئی ہے زہر کھانے تک کے پیسے نہیں ہے میرے پاس اچھا رونا یہ لو سو روپے زہر والا کام پہلے نپٹا لو یہ لو ارے واہ آج پھر ملائی کوفتا کھا کے بتاؤ کیسی ہے ٹھیک ہے لیکن پرسو والی زیادہ اچھی تھی پرسو والی ہی ہے کیوں ہو رہی ہے کہاں جانے کی تیاری ہو رہی ہے میڈم کی بلڈ ڈونیٹ کرنے کیوں بات کر رہی ہو پیتے پیتے اتنا آور فلو ہو گیا ہے کی باٹنا لگی ہو تمہارے تو بس کی بات ہی نہیں ہے دیکھو مجھے چیلنج نہ کرنا تم جانتی نہیں ہو میں ایسے خاندان سے تعلق رکھتا ہوں جہاں اگر اپنی پی آ جائیں تو اس چیز کا نام و نشان مٹا دیتے ہیں ہاں ہاں جاؤ بس کہاں تھا جہین تھانا چاہے گا دبا ہاں دیکھو مٹا دیا نام و نشان ہی گوڑن میری قابلیت پر کبھی شک نہ کرنا اچھا یہ لو میری پاپا کی شروعانی اس پہ بھی دبے لگیں اس کو بھی ساف کر دو ہی گوڑن لو مو کیا دیکھ رہے ہو سنو شام کو گھرنا ٹائم سے آ جانا کیوں اری میں نے آپ کی لمبی عمر کیلئے کروچوت کا برت رکھا ہے اور میں سارا دن کچھ بھی نہیں کھاؤں گی اور شام کو برت بھی آپ کے ہاتھ سے پانی پی کر ہی کھولوں گی ہس کیوں رہ ہو کچھ نہیں آ جاؤں گا اری بتاؤ میں یہ سوچھ رہا تھا کہ اگر لڑکیاں کروچوتے پورا دن دوپی رہنے کی وجہے اگر پورا دن چپ رہ جاتی تو شاید کچھ اثر ہو جاتا